آپ کے بار بار کہنے پر میں دوبارہ ایک بار پھر میں ویشی منڈی میں موجود ہوں اسلام علیکم ویورز اسد بروی ویلوکس کے ساتھ میں ہوں اسد بروی ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ویورز آپ کی پرزور اپیل پر اور آپ کے بار بار کہنے پر میں دوبارہ ایک بار پھر میں ویشی منڈی میں موجود ہوں اور یہاں پر میں ایک اور سیٹ اپ پر آیا ہوں جہاں پر بڑے درمیانے اور چھوٹے جانور ہمیں دیکھنے کو ملیں گے تو آئیں بھائی سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کون کون سے جانور موجود ہیں کس رینج میں ہیں کس وزن کے ہیں اسلام علیکم ویالیکم اسلام جی اپنا نام بتائیں میرے نام محمد شہزاد ہے ہم زلہ رہی میں اپنے سے آئے گئے اچھا اور یہاں پر آپ کے پاس جو جانور ہیں یہ فارم کے پلے ہیں آپ کے گھر کے پلے ہیں نہیں گھر کے پلے ہیں فارم پلے ہیں اچھا تو یہ اس میں آپ کے پاس کم سے کم کتنی رینج والا جانور ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنی رینج والا ہے ہمارے پاس کم سے کم تقریباً لاکھ سوہ لاکھ کے درمیان ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے پانچ لاکھ شہ لاکھ سات لاکھ تک ہے اچھا تو فرنڈز چلیں ان کے جانور دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں ہیوی جانور دیکھتے ہیں اور ہیوی سے درمیان ہے پھر چھوٹے لیٹس سی جی شیزاد صاحب اس جانور کے بارے میں بتائیں کہ یہ کون سی نسل ہے اور اس کی عمر کیا ہے وزن کیا ہے اور پرائز بگرہ کیا ہے بھائی جان یہ برحمد نسل میں ہے اس کا تقریباً دس مال کے قریب وزن ہے اور اس کی ہم جو دیمانڈ کر رہے ہیں وہ کریں ساڑھے چھے لاکھ رو باقی اس کی جو عمر ہے وہ ڈھائی سال پوری ہو گئی ہے اور دانتوں میں ابھی دو ہوا ہے دو دانت کا بھی ہوا ہے اور گھر کا پلا ہوا جانور ہے گھر کا پلا ہوا ہے دیسی پراک سے پلا ہوا ہے دودھ بگرہ اس کو پلاتے رہے ہیں دیسی گندوں بگرہ فیڈ پہ نہیں پالے ہمیں اس کے بارے میں بتائیں اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ چولستانی نکرا جو کراچی میں بہت اس کی ڈیمانڈ ہے اچھا اس کی کیا خاص وجہ ہے کہ اس کی کراچی میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے یہ خوبصورتی اس کی الگ ہوتی ہے ہر جانور سے اس کی الگ خوبصورتی ہوتی ہے اس کی آنکھیں وغیرہ ہونٹ اس کے اس وجہ سے غلابی ہونٹوں میں ہیں اس وجہ سے یہ پیور چولستانی ہے نہ کوئی کراس ہے نہ کوئی اور ہے تو اس کا وزن وغیرہ کتنا ہے اس کا وزن تقریباً ہوگا پانچ من کے قریب وزن ہے اس کا ٹھیک ہے اور اس کی ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں چار لاکھ روڑ اچھا پانچ من مزن ہے اور چار لاکھ روڑ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور یہ دو دانت کا یا چار دانت ہیں نہیں نہیں یہ بھی دانتوں دائیں دو دانت دو دانت کے آجھا اس کے بعد آپ کیا دکھائیں گے اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے عبلة مٹیل ہے اچھا یہ جانب میں دکھائیں گے ہاں اس کے بعد آپ کو یہ دکھائیں گے اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کون سی نسل ہے اور اس کا وزن کیا ہے عمر کتنی ہے دو دانت کا یا چار دانت کا اور کسے بتائیں جی بھائی جن یہ ابلک کراس میں آتا ہے ٹھیک ہے ایک ہم ساری نسل ہے وہ ہے یہ اور اس کا جو وزن ہے چھ من کے قریب ہے ٹھیک ہے اور اس کی عمر دھائی سال ہے دانتوں میں ابھی دو ہو ہوا ہے اور اس کی ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں ساڑھے چار لاکھ روے اچھا ویسے ماشاء اللہ کافی خوبصورت بھی ہے اور تیار بھی اچھے سے ہوا ہوا ہے سائز بھی اچھا ہے وزن کتنا بتایا آپ نے وزن اس کا ہوگا ساڑھے پان سے چھ من کے درمیان جی شیزاد بھائی اس کے بعد آپ کیا دکھائیں گے اس کے بعد ہم آپ کو کچھ ہیوی کھڑیں وہ بھی دکھائیں گے اور اس کے بعد جو درمیانہ سائز ہے ہمارے بھائی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ بھی آپ کو ہم دیکھتے ہیں اچھا پہلے ہیوی دکھاتے ہیں کون سے جی آپ کو چلیں آپ کو پہلے ہیوی دیکھتے ہیں ہیوی جانوات دیکھنے کے لئے ایک سائیڈ ڈواوا ہوا ہوں ہم چلیں دیکھتے ہیں جی شیزاد بھائی جی بھائی اس کے بارے میں بتائیں یہ بھائی جن چولستانی نسل ہے پیور چولستانی اور اس کا وزن تقریباً بارہ ستیرہ من وزن ہے گھر کی دیسی خوراکتے پلا ہوئے اس کی ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں آٹھ لاکھ روپے باقی آگے نصیب کی بات ہے دانتوں میں چار ہے اچھا چار دانتوں کا ہے جی دانتوں میں چار ہے جی فرینکس تو کافی ہیوی جانور ہے ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہے تو شیزاد بھائی اس کے بعد کیا دکھائیں گے آپ اس کے بعد آپ کو ایک ابلک چولستانی لال ابلک وہ دکھائیں گے آپ کو جی چلیں اس کے طرف کہاں پر ہے ساتھ ہی کھڑا ہوئے اس کے تو فرینکس شیزاد بھائی سے اس کے بارے میں پوچھیں گے اس جانور کے بارے میں بتائیں اور خاص طور پر اس کی آنکھیں جیسے ہمارے پاس ہسکیز ہوتے ہیں اس کی بھی آنکھ لگ رہی ہے بہت خوبصورت ہے شیزاد بھائی اس کے بارے میں بتائیں یہ بھی بہت خوبصورت بھی ہے تو اس کا تقریب چوہ دان سے پندرہ یہ بھی دانتوں میں چار ہے یہ بہت خوبصورت ہے اور جو ہم اس کی ٹمانٹ کر رہے ہیں ساڑھے دس لاکھ پر کر رہے ہیں اور اس کا وزن کتنا ہے وزن اس کا ہے چودہ اور کتنے دانت کا ہے دانتوں میں چار ہے یہ چھیک ہے تو اس کے بعد کیا دکھا رہے ہیں اس کے بعد آپ کو درمیانی سائز کے جانور دکھائیں گے جو ایک لاکھ سوالا کی رہے ہیں کیونکہ ہر بندہ ایک جیسی قربان ہی نہیں کر سکتا جی بلکل فرنڈس یہ میں بھی سمجھ سکتا ہوں یہ جو یہاں پر مویشی لے کر آتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہر انسان ایک جیسی نہیں کر سکتا ہر انسان کی اپنی اپنی جی فرنڈس تو یہ ایک اور بیوٹی میرے سامنے کافی خوبصورت جانور ہے اور کافی مجھے اچھا لگ رہا ہے میں مجھے تو سارے اچھے لگ رہے ہیں فرنڈس شہداد بھائی سے پوچھیں گے اس کے بارے میں کہ شہداد بھائی اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کی عمر کیا ہے وزن کیا ہے ڈانت کتنے ہیں اور ٹرائز کیا ہے جی بھائی جن یہ سہی وال اور چولستان میں کراس ہے اس کی جو عمر ہے وہ ابھی دانتوں میں چار ہو رہا ہے جی تو اس کی ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں ساڑھے سات لاکھ اور وزن اس کا ہوگا تیرہ دانتوں میں چار ہے تو اس کے بارے میں تو اس کے بارے میں کھڑا ہوا ہے ابلک چولستان میں اچھا اس کے بارے میں بتائیں یہ بھی دانتوں میں چار ہے اور وزن کتنا ہے وزن اس کا ہوگا بارہ منتھ اور پیسے کیا مانگ رہے ہیں اور اس کے پیسے مانگ رہے ہیں ہم چھ لاکھ رہے ہیں اچھا یہ بھی گھر کا پلا ہوا ہے جتنے بھی آپ کو جانور دکھائیں گھر کے پلے ہوئے ہیں اچھا فارم کے نہیں ٹھیک اس کے بعد اس کے بعد آپ کو آگے دکھاتے ہیں چلیں فرنڈس تو آگے دیکھتے ہیں چل کے کون سے یہ درمیانی سائز کا بچہ ہے اچھا یہ بھی خوبصورت ہے اچھا فرنڈس میں خوبصورتی دیکھ رہا ہوں مجھے پسند آ رہے ہیں میں بول رہا ہوں خوبصورت ہے مزید آپ کا کام ہے آپ دیکھیں پسند کریں جو پسند آتا ہے اس کے بارے میں بات کریں اور مجھے تو پیٹس پسند ہیں یہ جانور بھی مجھے بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ زیادہ ہی ہوتے ہیں اور میرا کام نہیں ہے میں رکھتا نہیں ہوں دوگز ہی رکھتا ہوں اگر میرا کام ہوتا تو یہ جانور بھی میں چن چن کے رکھتا ہوں یہ بھی چولستان میں ہے تو اس کا وزن ہے سات منت اور اس کی ہم جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ سارے تین لاکھ پر کر رہے ہیں یہ بھی دانتوں میں دو ہے دانتوں میں دو دانت کا ہے دو دانت کا ہے اچھا اس کے بعد اس کے بعد آگے کھڑا ہوا ہے یہ جو چولستان کی پیور نسل ہے اصل روئی کی یہ اسی کلر میں ہوتے ہیں بنا ہوتے کیونکہ اچھی ہوتی ہے خوبصورت ہوتی ہے اچھا اس کلر میں تھری بھی تو آتے ہیں وہ دوسرے ہوتے ہیں وہ تھری ہوتے ہیں اچھا اس کے بارے میں بتا ہوں یہ کتنے دانت کا ہے یہ بھی بائجن دو دانت کا ہے اور وزن کتنا ہوگا وزن اس کا بھی ہے ساڑھے چھے منت اور پرائز اس کی اس کی پرائز ہم تین لاکھ پر ٹھیک جی اس کے بعد کیا دکھا رہے ہیں ہم اس کے بعد آپ کو دکھا رہے ہیں سب سے چھوٹا مال جو درمیانا ہے لاکھ سوہ لاکھ کی رینج میں کہاں ہیں پیچھے کھڑے ہوئے ہیں آگے چلنا پڑے گا آپ کو اس کے بارے ہیں کہاں بلکل پیچھے 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 چلتے ہیں انجوائے کرتے ہوئے پیچھے چلتے ہیں موسیقی 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 جی اس کے بارے میں بتائیں یہ بھی بھائی جن پیور چولستان میں ہے ٹھیک ہے یہ چشتیاں کے اصل میں نسل ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو وزن ہے تقریباً چودہ من وزن ہے اور اس کی جو ہے ہم دیمان کر رہے ہیں سات لاکھ کے درمیان کر رہے ہیں اچھا اس کا چودہ من وزن ہے اور سات لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور دانتوں میں کتنا ہے دانتوں میں یہ چھے ہے چھے اچھے فرینڈس یہ مجھے لگ رہا ہے ہم سے تھوڑا سا ناراض ہے اور مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے قریب جاتے ہیں موہ سیدھا نہیں کر رہا آگے دکھاتے ہیں غلابی نسل کر کیا بات ہے فرینڈس یہ مطلب میں کیا کہوں کیسے کہوں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جو جانبہنا دیکھ رہوں ہے پسند داخرہ رہا ہے ماشاءاللہ ہیں نہیں تک اینے خوبایا اس کے بارے میں بتاؤ indigo ڈیمانڈس یہ بھی بڑا پیار آیا ہے اور اس کی آنکھیں خواس طور پر آنکھوں کی طرف لے کر آم اوہ اوہے کیا آنکھ کے طرف لے کر آم اوہے اوہ Также غلابی ہونٹ میں ہے ہوئے 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 اس کے بارے میں بتائیں شہزاد بھائی یہ بھائی جن یہ بھی چولستان میں ہے غلابی نسل ہوتی ہے تو یہ غلابی نسل میں ہے ٹھیک ہے اس کا وزن کتنا ہے اس کا وزن ہے بارہ مند اچھا اور عمر کتنی ہے عمر اس کی یہ بھی دانتوں میں چار ہے چار دانتوں کا ہے اور اس کے پیسے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کے ہم پیسے ڈیمانڈ کر رہے ہیں آٹھ لاکھ اچھا جی فرینڈز تو کافی خوب فورا جانور نظر آیا یہ بھی مجھے مجھے سارے خوب فورا لگے کچھ زیادہ کچھ کم اس کے بارے اس کے بارے کیا دکھائیں گے اس کے بعد آپ کو ہم درمیانے سائد کے جانور دکھائیں گے جو مناسب پرائز کے ہوں جی فرینڈز ہر انسان اپنے بجٹ کے حساب سے لینے آتا ہے میں بھی اپنے بجٹ کے حساب سے لینے آتا ہوں تو اب ہم تھوڑے چھوٹے جانور دیکھتے ہیں اور ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی قربان ہی کریں اچھے سے اچھے جانور کی قربان ہی کریں ہماری بھی ہوتی ہے سب کی یہ کوشش ہوتی ہے لیکن بہت ساری وجوہات کی وجہ سے انسان نہیں کر پاتا تو چھوٹے جانور ڈونڈتا ہے تو چلیں چھوٹے جانور بھی دیکھ لیتے ہیں جی شیزاد بھائی اس کے بارے میں بتاؤں جی بھائی جن یہ اس کی جو عمر ہے وہ پوری ہے ڈھائی سال تو اس کا ڈھائی من وزن ہے اور اس کی ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں اسی ہزار رہے ہیں اچھا شیزاد بھائی اس کے بارے میں بتائیں جی بھائی جن یہ بھی دو دانت کا ہے ٹھیک ہے اور اس کا وزن ہے جو ساڑھے چار من ہے تو اس کی ہم جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ایک لاکھ ٹینٹیس ہزار پتھنے ٹھیک ہے جی اور یہ نسل کون سی بتائیا آپ نے یہ بھی چولستان ہے جی فرنڈز تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور ہم لیں گے شیزاد بھائی سے اجازت لیکن اس سے پہلے شیزاد بھائی آپ اپنا ایڈریس یہاں کا اور موبائل نمبر بتائیں تاکہ آسانی سے لوگ آپ سے کونٹیک کر سکیں اور آپ کے پاس آسکیں جی جی ہم جو یہ بلاک ہے وہ بی ٹین بلاک ہے اور اکتیس نمبر بلاٹ ہے اور میرا موبائل نمبر ہے 0300 97 96 509 0300 97 96 509 اور شیزاد بھائی میں امید کرتا ہوں کہ میرے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں ویوورز ہیں اگر آپ کے پاس آتے ہیں چاہے میرے ریفرنس سے یا میرا بتاتے ہیں ویسے بھی جنرل ہی دیکھیں یہ تو قربان ہی ہے اس میں ہر کسی کے ساتھ کوپرائٹ کرنا چاہیے جو بھی آئے خوش ہو کر جانا چاہیے لیکن پھر بھی اگر ویوورز آتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کوپرائٹ کریں گے ملے گے ملے گے ملے گے ملے گے ملے گے ہم سے نراز ہوگے کوئی نہیں جائے گا خالی کسی کو نہیں جائے گا فرینڈس تو چکل لگا کے ضرور یہاں پر دیکھئے گا مارکٹ پوری آپ کے سامنے مارکٹ کا بھی ریٹ لگیے گا یہاں بھی آئیے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہتر جانور ملیں گے اور امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آتی رہے اسی کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ